مجرم جیلوں میں اور بڑے ڈاکو اسمبلیوں میں نظر آتے تھے کوئچا میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد وزیراعظم کی گفتگو ملک بھر میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی اجازت دینے کا اعلان کہا فضل الرحمان وہ روندو کھلاری ہے جو آؤٹ ہو کر وکٹیں اکھار کر لے جاتے ہیں فضل الرحمان ایسا ہے ایسا ہے وہی کھلاری جو ہوتا تھا جو روندو ٹائپ ہوتا تھا نا ہوتا کیا تھا کہ وہ بڑی دیر کے بعد اس کی باری آتی تھی وہ جیسی باری آتی تھی وہ آؤٹ ہو جاتا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ وکٹیں لے کے بھاگ جاتا تھا کہ نہ میں نے کھیلے نہ تم کھیل ہوگے وزیراعظم آج کھلٹا سے ایران روانہ ہوں گے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ قامیہ نے آؤ اور صدر حسن روحانی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقہی امن و استحکام پر بات ہوگی اور مارا میں ایران کے ساتھ راستے آنے والی دہشتگردوں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا کشمیریوں کو دبانے کا ایک اور حربہ بھارت نے سمگلنگ کا الزام لگا کر ل او سی پر تجارت بند کر دی یک طرفہ فیصلے پر پاکستان کا اظہار افسوس ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں الزامات کشمیریوں کی قانونی جدوجوہت کو دہشتگردی قرار دینے کی مضموم کوششوں کا حصہ ہیں اعتماد سازے کے اقدامات کو نقصان پہنچے گا پی ٹی آئی رہنمات جہانگیر ترین کہتے ہیں آٹھ سال استاد عمر کے ساتھ مل کر اسٹیٹس کو کے خلاف جدوجہت کی ان کی جدوجہت کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کابینہ سے جانے کے باوجود سابق وزیر خزانہ کا پارٹی میں اہم مقام رہے گا پوری پارٹی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے وفاقی کابینہ سے نکالے گئے سابق وزیر صحت آمیر قیانی بول پڑے کہتے ہیں عمران خان کا فیصلہ قبول مگر وہ بے قصور تھے عدویات کی قیمتیں کچھ نون لگی کابینہ نے بڑھائیں کچھ ڈالر کی وجہ سے بڑھیں ہم نے جو قیمت بڑھائی اس سے معمولی اضافہ ہوا کمپنیوں کے خلاف چھاپے مارے اور متعدد کمپنیز کو بند کیا پنجاب کے وزیر زرات نومان لنگڑیال کے بہنوئی نوید انور کو مارکٹنگ ریگولیٹری آتھارٹی کا چیئرمن مقرر کر دیا گیا نوید انور سابق سپیکر پنجاب اسمبلی الور بندار کے سابزادے ہیں وزیر زرات کا کہنا ہے کہ تقروری میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں سیاسی قیادت کا فیصلہ ہے تمام آتھارٹیز خودمقدار اور اپنے دائرے میں کام کرتی ہیں ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس میں اہم پیش رفت گرفتار ملزم معظم مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کراہے گئے اعترافی بیان سے مکر گیا انصداد دہشت گردے کی عدالت میں بطور ملزم بیان ریکارڈ کرا دیا شریک ملزمان کا اعترافی بیان جالی قرار دے دیا گلستان جہور کھراشی کے نجی اسپتال میں معصوم نشوہ کو غلط انجیکشن لگانے کے کیس میں مزید دو ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا ایڈوین انچارج اور نرسنگ انچارج کو کل عدالت پہ پیش کیا جائے گا دیگر چار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے تفتیشی افسران کی جانب سے اسپتال مالک کو ایک اور نوٹیس جاری کر دیا گیا کراچی میں پولیس فائرنگ سے ڈیٹھ سالہ ایسن کی حلاکت سی ٹی ڈی نے چاروں اہلکاروں کو اپنی تحویل میں لے لیا ابتدائی بیان ریکارٹ کر لیا گیا دوبارہ تفصیلی بیانات لیے جائیں گے اینی شاہدین اور مزید سی سی ٹی وی فوٹیجس کی تلاش جاری دس ہزار روپے کے تنازے پر نوجوان کو قتل کرنے والا اشتہاری ملزم پانچ سال بعد گرفتار کر لیا گیا گجروالہ میں ساتھی کی مدد سے وارداد کے بعد دبائی فرار ہو گیا تھا انٹر پول کی مدد سے گرفتار کیا گیا بھاچی گیت لاہور میں تین منزلہ مکان گرنے سے حلاکتوں کی تعداد شہ ہو گئی عمارت کا ملبہ ہچا کر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے ریسکیو حکام کا کہنا ہے خستہال مکان میں تین فیملیز رہائش پذیر تھی تیسری منزل کے چھت پر مٹی ڈالی جا رہی تھی کہ بلڈنگ گر گئی پشاور میں حشنگری کے بی آر ٹی انڈرگ ڈاؤن سے گیس پائپ لائن ہٹانے کا کام شروع ہو گیا شہر کے کئی لاکھوں میں گیس منکتہ ہے ترجمان سوئی نردن گیس کمپنی کا کہنا ہے کام آج ہی مکمل کر لیا جائے گا بدلتے وقت کی خبر دینے والے زمان و مکان کے بندھن توڑ کر ترقی کے نئے سفر کا پیغام دینے والے شاہینوں کو قصر سلطانی کا گمبت چھوڑنے مسلمانوں کو خانقاہوں سے نکال کر رسم شبیری یاد دلانے برسغیر کے مسلمانوں کو نئے وطن کا خواب دکھانے والے علامہ اقبال کا یوم وفات آج بنایا جا رہا ہے اقبال منزل سے آلکوٹ میں خصوصی دعایا تقریب کا احتمام بے ساکھی میلے میں شرکت کے لیے آنے والے سکھ یاد تری دس ٹوزہ قیام کے بعد واپس بھارت روانہ ہو گئے دوہزار یاد تری پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے گنگاتے رہے دورہ انگلینڈ سے قبل قومی ٹیم کو بڑا دھچکا لگ گیا ہیفٹائچسی کے باعث لیگ سپینر شادہ افخان ٹیم سے باہر ہو گئے ڈاکٹرز نے چار ہفتے آرام کا مشورہ دے دیا یاسر شاہ کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا موسیقی